جب زندگی مشکل ہو جائے تو پولوس کی اس بات کو یاد رکھیں کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار کوئی نہیں کوئی ہمیں یسو کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا جب لوگ ہم سے نفرت کریں پخس رکھیں ہمیں قید کریں نوکری نہ دیں حسد کریں تو ہمیں ان کی نفرتوں کے بدلے میں نفرت نہیں کرنی بلکہ معاف کر کے آگے بڑھ جانا ہے جب آپ کو ایسا لگے کہ شیطان نے ہمیں گھیر لیا ہے اور آپ بری طرح پھس گئے ہیں تو یاد رکھیں کوئی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا ہمارا ایک ایسا مددگار ہے جو کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میرے دوستو ہمارا ایسا خدا ہے جو محبت ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے بائبل میں لکھا ہے وہ ایسا وفادار خدا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے رومیو آٹھ باب اس کی اٹھتیس سے انتالیس آیت میں لکھا ہے مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداون مسیح اسو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتے نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق روحانی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ پوشیدہ روحانی عالم میں ہوتی ہے اس لئے پلوس لکھتے ہیں ہماری جنگ خون اور گوش سے نہیں ہے بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو اسمانی مقاموں میں بستی ہیں اس لئے ہمیں لوگوں سے نہیں لڑنا لڑائی جھگڑا شیطان کو موقع دیتا ہے بلکہ ہمیں ان ناپاک روحوں کے خلاف لڑنا ہے جو لوگوں کی سوچوں اور کرداروں کے پیچھے چھوپی ہوئی ہیں اس لئے لوگوں کے خلاف نفرت رکھ کر برے منصوبے باندھ کر عیب جوئیاں کر کر جھوٹ بول کر ناپاک سوچیں لا کر لڑائی جھگڑے کر کر کرور اور تکبر کی باتیں کہہ کر پاک روک و رنجیدہ مت کریں اس سے آپ کی روحانیت چاہتی رہے گی اور آپ اپنے اندر ایک خالی پنسہ محسوس کریں گے کیونکہ یہ جنگ ہمیں قدموں پر نہیں گھٹنوں پر لڑنی ہے یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا ابلیس کے ہر منصوبے کو تباہ کر دے گا اور مرضی ہمارے عزلی عبدی آسمانی باپ کی ہی پوری ہوگی ایمان امید اور محبت یہ تینوں ایسے ہتھیار ہیں جن کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں اور پھر یسو کے خون اور پرستش کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے ہر وار سے محفوظ رہتے ہیں اور دعا اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں اور فتح پاتے ہیں کیونکہ ابلیس آپ کے اندر کا ایمان امید اور محبت کا ہی تو دشمن ہے وہ اسی کو چورانا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ سمسی کے خون کی قدرت سے واقف ہو جائیں اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ پرستش کے اس ہتھیار کو استعمال کریں جس کے وسیلہ سے وہ گلبہ نہیں پاسکتا اور اس کا کوئی وار آپ پر نہیں چل سکتا اور خدا کا کلام جو دھو دھری تلوار سے زیادہ تیز ہے ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس سے واقف ہوں اور وہی تلوار آپ ابلیس کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کریں وہ نہیں چاہتا کہ آپ دعا میں خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں آئیے ہم دعا کرتے ہیں اسمانی باپ ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں تجھ میں پناہ لیتے ہیں کیونکہ تُو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے تُو ہی ہمارا محکم قلعہ ہے ہم شیطان کے ہر کام کو جو ہماری زندگی میں ہے کینسل کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو یسو مسیح کے خون میں چھپاتے ہیں تیرا کلام زبور چونتیس اس کی ساتھ آیت میں کہتا ہے خداون سے ڈڑنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے ازما کر دیکھ کہ خدا کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے اے اسمانی باپ ہم انسان سے اپنا توقل ہٹا کر تجھ پر توقل کرتے ہیں کیونکہ تو ہی ہمارے سارے کام بنا دیتا ہے ہم اپنی جسمانی اور دنیاوی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر تیری مرضی کو اپنی زندگی میں مانگتے ہیں یسو مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں مانگتے ہیں آمین